اسلام علیکم ویڈو بھراؤ دوستو شرگو کی آل چالے تارڈا دعا کردیں کہ اللہ تعالیٰ دانو سارے انہوں خوش رکھے آباد رکھے آج جوڑی سانڈی گفتگودہ موضوع ہے کوئی آئے کہ لوگ ہمیشہ مجبوری نو خرید لیندے رہے کوئی بھی مجبور ہوگئے اس دنی مجبوری تو ہمیشہ دوسرے لوگ فیادہ اٹھانے رہے آج میں تھوڑی نل ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ شیئر کرنا چاہنا اور واقعہ پیچھے ایک حقیقت چھپی ہے اور میں تو انہوں اپنے واقعہ شیئر کرنگا جڑے میرے ہڈ بیٹھتے ہیں اور انہوں واقعہ نے میں نو زندگی دیو سبق سکھا دیتے ہیں کہ جڑے میں شاید پوری زندگی بھی نہ سکھ سکتا واقعہ کچھ اے ہویا کہ میں نو بار جاندہ شوق بھی سی مجبوری بھی سی میں بڑی مشکل نال پیسہ نے ارینج کر کے دوستان کو لوں رشتہ داراں کو لوں بڑی مشکل نال کٹھے کر کے وہ اسی جنٹ نو دے دیتے جنہیں میں نو بڑے سوز باغ بھی خواہی سی ہویا کچھ یوں کہ ایجنٹ نے میرے کو لوں ملیشیا جان دے پورے پیسے لے لے جڑی یوں نال میری ڈیل ہوئی سی لیکن میں نو پہلے نہ کوئی ٹکٹ دیتی ہے اسی نہ کوئی ویزہ دیتا گیا اسی صرف ایک جھوٹھی تسلی دیتی گیا اسی کہ ایسی تیرے نالاں اور تیرا جڑا پروپر کام میں انشاءاللہ وعدے دے مطابق ہو جا رہے گا میں جی لاہور ایرپورتے پہنچے جو تو لاہور ایرپورتے پہنچے اپنی فیملی نو الویدہ کیتا بیس پہنچ سی جن دے تے ویزٹ ویزا آف تھائی لینڈ لکھے آیا سی اے ویزٹ سی تین مہینے آدھا میں اپنے نال دے ساتھ ہی نو کیا جنہوں پورے پیسے جن دے ذمہ داری تو دیتے سی وہ میرے نالی سی انہوں میں کہا کہ یار ہے کی بانڈے انہوں نے ایجنٹرنل گل کیتی ایجنٹرنے انہوں پوری تسلیل دیتی کہ میرے انہوں نے کوئی کسی مردی پریشانی نہیں ایسی انہوں نے جڑی تو ایجنٹرنل گل کیتی ہے انہوں نے پورے طریقے نالی سی انشاءاللہ انہوں نے پہشانا گئے لیکن وہ شاید ایک تسلیلی سے یا اگر میں اتھے کہہ دیں گے کہ میں نہیں جانا شاید میری فیملی تو کی بھی تھی سارے سوچوں بشارت و بات میں ہی فیصلہ کیتا کہ مہنوں ہوں نے انہوں دن آل ہی جانا چاہی رہا دوستو میں جدو انہوں دن آل بھی گیا ایسی انگل بن دو تین گھنٹے لی مصافت و بات جہاز تھائی لینڈ تھے لینڈ کی تا جدو اسی تھائی لینڈ اترے اتھے دیرنین دنیا میں کے دل بہت خوش ہویا لیکن پچھے گھر دیالات نہ ریکھنے آیا کوئی بھی غلط قدم نہیں چکے کسا مختصر کے ساڑھا دو دن تھائی لینڈ بوچ جانانتی بات ایسی بھی قیدہ ملیشیا دے بارڈر آل روانا ہو ایسی رستے بچ دو جگہ تے سٹے کی تا مختلف ٹرانسپورٹ پدلیاں کتے ویگن کتے بھاستے باکھے اخیر ایسی جنہاں تھائی لینڈ دا بارڈر سی ہے ایسی اس بارڈر تے پہنچ گیا ہے ایک رات ہو دو س بارڈر دیتے ایک رات ہو گزاری سوو ایسی نکلے ساڑھا سمان ساڑھے پیسے موبائل سب کچھ ایسی ایسی اپنے کول اپنے کبزے چرہ لیا کہ تشیب دو بارڈر کرنے لیازہ تاڑے کل کوئی بھی ایکس و چیز نہیں ہونے چاہیدے اور تاڑے کل پیسے بھی نہیں ہونے چاہیدے شاید کو تاڑے تلاشی لگے تو اے نہ کہوے کہ تشیب کوئی چیز سمگل کر رہے ہو دو سو بڑی دکھی دارستانے ایسی سارا سمان اندین تپات میں نو ایک بندے نے بظاہر نیس کوئی پینسرڈ پائی اسے لیکن وہ پولیس آلہ سی انہیں میں نے بائک تے بایا بائک تے میں اندھے پچھے ایک ہالمٹ پایا ایک انہیں اپنے سر ہالمٹ پا لیا موٹر سائیکل تقریباً دس تو پندرہ منٹ دی مسافت تو بات ایک ملیشیا تے تھائی لینڈ دے درمیان پوڑر دی جڑی سرادے ان ہوئے چکنہر سے اس نیردی ایک سائیڈ تے سے بائک ہے اس پول سالے نے میں نو ایک چائے میرے گراخت تے او چائے پینے دے دوران انہیں اس نیردی دوسرے کنہرے اندھی نظر جمعیانے سے تقریباً پانچ منٹ تو بعد ایک بندہ دوسری سائیڈ تو اس مندے نے اشارہ کیتا ایک کشتی بلکل دیار سی میں تو میرا خیال ہے دس پندرہ پور عورتہ ویشن بچے ویشن مرد ویشن جڑی سارڈنل سوار ہو گیا اس مندے نے میں نے اپنی جیو بچوں تھوڑا یہ پیسے دیتے کہ جوڑے تو سنو اس کشتی آلے بندے نے دینے سے اس کشتی آلے نے صرف ایک یا دو منٹ لگے ہو گیا اس مندے نے سن پاک اچھا رہے تھا اگے ایک کو جگہ دوسرا موٹر سائکل آڑا خلاص ہو اس مندے نے جلدین میں نے ہیلمٹ دیتا میں نے اپنے مغربیندہ اشارہ کیتا میں نے اندہ دی زبان تھی نہیں آنی سی لہٰذا وہ بھی خمول سی میں بھی خمول سی دیس منٹ تو بعد اس مندے نے میں نے ایک مسجد دے ویچھ لے آگے اتار دیتا کہ اس مسجد دے ویچھ بیندہ اشارہ کیتا ایسی تین تو چار ساتھی سام جھڑے اینجینٹرنل پروپر ڈیل نالے سے ایک ایک کر کے ایسی کٹھے ہوئے اور اس سبات ایجینٹ نے ایک گڑی قرائے تے لئی سانو اس گڑی دے ویچھو بٹھایا تے ایسی ملیشیا دے ویچھ اینٹر ہو گئے دوستو ایک یہ دو چار منٹ دی جڑی کہانی ہے یہ اس کہانی دے ویچھ بہت زیادہ مجبوریاں چھپیاں ہی آئیں میں انہوں دے ہر اس سٹیپ توں جڑا کے غیر کنونی سے میں کردہ جا رہا سی لیکن وہ میری مجبوری سے اس مجبوری تو انہوں لوگاں نے فیدہ اٹھایا انہوں نے میرے سارے پیسے جڑے کے انہوں نے میرے کے لحے سے انہوں نے ضبط کر لیا تے میں نو بے یار و مددکار ملیشیا دے سرزمین تے شڑ گئتا ایک چھوٹی جی کہانی تندس نہ چاہنا کہ جدوں مسان مجبور ہندہ ہے ہودوں دوسرے لوگ لوگ میں نہیں کہہ سکتا بے حس لوگ صرف اور صرف اپنے مفاد اپنے لالچ اور اپنی حوض انہوں سامنے رکھتے نے وہ یہ نہیں سوچتے کہ انسی جو کچھ انہوں نے حاصل کر رہے ہیں یہ شاید انہوں نے کیا میں ایک اٹھا گھر کے سامنے گیتا ہے لہذا ہم میری تمام دوستان کے ریکویسٹ ہے جدوں میں کسی دا کوئی بھی کام تسی کر رہے ہوگا مشش کی تاگروں کہ اس پر لی دی مجبوری نہ خریدو اگر تسی من دی مجبوری خرید رہے ہوگے اور تانوے اسی دا علم ہوگئے گا یہ تسی کیا مطالت ہے نا اسی دا حساب کتاب تسی اللہ دی عدالت سامنے دے ہوگے میری ریکویسٹ ہے تمام دوستان باپا کے کسی دا کوئی بھی کام کرو لیکن اللہ دی رضا سمجھ کے کرو تاکہ آنا لیتا دے مجبوریان پرشانیان تو اللہ تعالی خود ہی انہوں دا حل فرما لے تا مل دے رہا ہوں گے اسے ہور نمی کھانی نمی ٹاپک لائے تب تک لئے اللہ نگے باگ